کے بعد دو چار لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پرچے ہوئے ہیں میرے پر بھی کوئی آٹھ نو دشتر گردی کے باقی بھی پرچے ہوئے ہیں سیاسی پرچے ہیں ان کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے لیکن بیسکلی میں تھوڑا میرا بیک گراؤنڈ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں میری فیملی دادا اور سارے ہم بیسکلی فوجی ہیں اور میرا آدمی سے ظاہر ہے میرا خاندان ہے میرے سسر بھی فوجی ہیں دادا بھی ان کے بھائی چار وہ بھی فوجی بھلا فوجی فیملی ہے پھر میری سسریت میں میں نے صدر سسریت میں جہاں میں ایمینے ہوں وہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن کی اور وہاں بھی تقریباً آپ کو پتا ہے ساری نائنٹی پرسنٹ وہ آتے ہیں جو فوجیوں کے بیٹی ہیں وہ فوج میں سارے میرے متعلق باستہ بھی ہے میں اس کے باوجود ساری ان چیزوں کے باوجود ظاہر ہے ہم چلتے رہے لیکن یہ نو مہی والا جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں بڑا مجھے ذاتی طور پر پرپیٹرپ کیا ہے بڑا تکلیف دے والا تھا کیونکہ سارے جب آپ کے اپنے گھر کے لوگ آپ کے دوست اس ایک عظیم آدمی ہے جس میں میں بلکہ یہاں منچن کر دوں کہ میرے دادا کے چھوٹے بھائی نائنٹین تھرٹی فائیو میں پریپ پارٹیشن وہ ہی کاٹ سوڈ آف آنر اور گولڈ میڈل بیفور پارٹیشن اور اونلی مسلم تو گیٹ سوڈ آف آنر دیر تو یہ میری لئے آنر ہے کہ میں اس فوج سے بڑی کلوزلی فیلیٹڈ بھی ہوں تو میں یہ جب واقعات ہوئے ہیں دیکھیں کچھ بھی کر لیں یہ جو سیاست میں پارٹیز آتی ہم نے جب شروع کیا تو یہ سیاسی سفر تھا اس سیاست تھی ان لوگوں کے خلاف جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ظاہرہ کی ایک سلسلے پہ جا رہے ہیں آگے کرپشن تھا یا باقی معاملات تھے یا جو بھی تھا میرے آپ نے کبھی سٹیٹمنٹ نہیں سنی ہوگی کہ میں نے ٹونٹی سیون یئرز میں کبھی بھی اپنے فاج پاکستان یا کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی مجھے دکھا دے یہ ابھی کوئی ابرپٹ چیز نہیں ہے میں نے اس تائیس سال میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی اور میں بڑی کانفرنڈنڈی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا بلیو ہے کہ ہمارے ادارے ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کے میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو شہید ہوئے ان کی فیملیز کو بھی دیکھا تو میں نے کلوزلی کنیکٹڈ تو یہ چیز جب یہ واقعہ ہوا تو we have to rethink کہ کیا ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اب اداروں کو بھی بیچ میں involve کر لینا ہے اب سارا نظام کو involve کر لینا ہے میں یہ نہیں مانتا میں خان صاحب کی حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا لیکن جنرلی کیونکہ میں نورت پنجاب کا پریزنٹ بھی ہوں میں تقریباً ڈیرھ مینے سے گیا بھی نہیں میں لہوہ دہور بھی میں نے کوئی میٹنگز نہیں اٹینڈ کی کیونکہ میری رائے کچھ اور ہیں میری رائے بڑی سادھی ہے کہ ہمیں جدو جوہد کرنی چاہیے یہ اپنی فیلڈ میں that is سیاست سیاسی لوگوں کے خلاف آپ نے لے گیا آنا ہے جب اداریں involve ہو جائیں گے دیکھیں عرب سپرنگ بھی آیا نا تو سب سے پہلے افواج جو وہاں کی افواج تھی ان کو ہٹ کیا گیا یہ خطرناک کام ہے ہماری بقا پاکستان کی بقا جو ہے اللہ کے بات جو وہ جوان وہ نوجوان وہ offices جو کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں ابھی بھی آپ کی سرد میں ابھی بھی روزانہ تین سے چار شادتیں ہوتی ہیں میں بھی تھوڑا میں زیادہ کروں لیکن ہو رہی ہیں اور کون لوگ ہیں وہ کون سا آپ سے اربون پہ لیتے ہیں کوئی نہ بھیگا ازان ہو رہی ہے میں ایک میٹر اجازت دے دیں تمہیں اس کو ڈسکرٹر پی ٹی 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 اچھا ہے میں نے دکھا آسان ہو رہی ہے بیٹھے کی بیٹھے آسان ہو رہی ہے 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 لے آتے ہیں یا ایون ڈیمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں ان میں کی پروپر انوالمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں باقاعدہ سپائی بیچارے ہمارے آفیسر سپائی جا کے ادھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو لہٰذا میں فرنکلی جو میری فیلنگز ہیں میں شاید ایکسپریس بھی نہ کر سکوں کہ ایک انتہائی ڈسپائنٹمنٹ ہے انتہائی ڈسپائنٹمنٹ ہے کہ میں نے جس سفر پہ ستائیس سال اپنے مکمل کیے وہ ابرپلی یہ واقعات ہونے تھے یہ معاملات ہونے تھے اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں سیاست کی بات کر رہا ہوں مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان بھی کوئی آنچ ہے تو اس میں میں بھی اس لسٹ میں ہوں میں نا مجھ میں بلیف کرتا ہوں اس پہ بلکہ فر شور این نو ایٹ الحمدللہ کہ پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے ٹرو پٹ ان اداروں نے آج تک آپ کی سہرت آپ کے سارے بارڈرز جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانے دیا ہیں تنخواہیں کیا ہیں میرا خیال ہے کسی افسر کی اسی سال اسی ہزار دوسرے کی نوے ہزار سپائی کی چالیس پہنٹاری سال کیا اس دور میں اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے اس دور میں اتنے پیسوں کے لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے ہم ڈسکریج کر رہے ہیں ان کو یہ ان کو ڈسکریج کرنا ہے اب لڑائی لڑے ہیں میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑنی پلٹیکل لڑے لڑے لیکن اداروں کے ساتھ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم یا کوئی پارٹی بھی یہ کام کریں وہ آپریٹ کرتے ہیں ان کا ایک پروسیجر ہے ان کا طریقہ کار ہے اور وائلیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سالمیت پر ملک کی بقاہ پر حملہ ہے we need to be very clear کہ اور پھر ادارہ ایک مٹھی کتنا ہے آپ کسی کو ڈینٹی فائی نہیں کر سکتے ہم بھی چاہتے ہیں یہ پلٹیکل پارٹی ادارہ بنے لیکن unfortunately کوئی بھی پلٹیکل پارٹی ادارہ نہیں میں بھی ستائی سال رہا ہوں کوئی کے پلٹیکل پارٹی یہ ادارہ بنا دیا ہے سسٹم ہے الیکشن ہوں گے فلان آئے گا ایسا کہیں بھی نہیں ہے ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر قدر سمجھ آئے گی ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے سب ایکلی ان کی ویلی اگتی ہے اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی سے اس کی ممبرشپ سے بیسک ممبرشپ سے اور اس جو آدھیں میرے پاس ان کو منشن کرنا ضروری نہیں ہے اس سے میں دسبدار ہوتا ہوں اور میں نے اور سیاست as a whole یہ میرا cup of tea نہیں ہے میں نے realize کیا it's not my cup of tea کہ میں سیاست کروں کیونکہ کوئی ایسی مجھے بظاہر میں نہیں کہتا کہ ہوں گا جماعتوں میں کچھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اگر میں اس نتیجے پر پڑھوں تو مجھے اس پر اس کو مجھے firmly اس کے پر کھڑا ہوں چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سیاست جو ہے نہیں کرنی اور انشاءاللہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے جب خان صاحب میرے گھر آئے 96 میں تو میں practicing lawyer تھا میں نے اپنی practice چھوڑ دی تھی امید کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو خدمت کر سکا جو human rights کے والے سے جو بھی لوگوں کی خدمت ہو سکی وہ کروں گا اپنی capacity میں تو میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ میں نے ایک فیصلہ کی ہے determine ہو کے اور صاحب بلکل سوالوں کے جواب آپ نے تصدیر ہوگا کوئی manage کرے گا یہاں دیکھیں میں آپ کو یہ بتا ہوں پہلے تو سوال تھوڑا سا آپ نے وہ ٹوشٹی کر دیا نا اس طرح نہیں ہے میرے پہ جو مقدمے ہیں کہ سب کی بیل لے چکا ہوں آج صبح بھی بیل ہم سب نے لی ہے سب میرے ساتھ ہیں جب ان کی بیل ہوتی ہے میری بیل ہو جاتی ہے مقدمات میں لوئر ہوں مجھ مقدمات کی حیثیت کا پتہ ہے یہ سیاسی مقدمات ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہونا اس نوٹ ڈیٹ آپ کا اپنا فیلی بھول ہے ایک بھول ایک ایک بھول ہے بھول صاحب آپ کیانے صاحب یہ فرمائیے گا ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں سیاسی مدان میں سیاسی لڑائی لڑنی چاہیے ہمیں اداروں کو سیاست کو فوج کو سیاست سے الگ کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اعلان پہ اس کی ریٹرینٹ سپریٹ عمل ہو رہا ہے کیا آج پاکستان نے فوج جو ہے اس کا سیاست میں کوئی رول ہے یا نہیں ہے دیکھیں جب آپ ان کے دروازے پہ پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں تو رول آٹومیٹکلی بن جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رول نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ ہماری ہمیں بھی احتیاط سے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے دیکھیں ایک چیز میں گزارج کروں گا ہم نے یہ سیکھنا ہے to co exist نہ ہم پی ڈی ایم کو نہ پی ڈی ایم ہمیں نہ فوج کو ہم کسی کو جا کے دریاء میں نہیں برد کر سکتے ہم نے co exist کرنا ہے جو بھی اس پاکستان کا بشندہ ہے وہ سب لائل ہیں یہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے ہم نے co exist کرنا ہے یہ بڑی سمپل بات ہے جو لیڈرشپ جو جو لیڈرشپ ہے پارٹیز کی میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز لیڈر کا کام ہے پیشنس پیشنٹی آپ اس کو ہینڈل کریں پلیز سب سے کھوں گا اور اگر تحریکی صاحب کی قیادت آپ سے معاملات بہتر ہوتا ہے دوہارا رابطہ کرے گی تو آپ کی چوائز کیا ہوگی اور نہ کسی اور دیکھیں میں 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 ایک میں ایک جواب دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ستائیس سال میرا ریکارڈ چیک کریے گا کہ میں نے نہ اس طرح انولوڈ ہو نہ ہوں گا اور اگر ہو بھی جاتی ہے good luck to them اللہ کرے آ کے اگلی بار اور بہتر کام کریں but without i won't be there with them a star 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 ایسی ایل پہ ہوں میرے دوست نے ہماکتی کی ہے ویسے ایم سٹل اون ایسی ایل اور میں میں نے زندگی میں میری زندگی میں باہر ایک ٹکے کی بہن ہے یہاں پہ سب کو اس موجودہ حکومت کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہوں اور جو اور حضرات ہیں ان کو بھی کہ یار تم میرا باہر ڈیٹا چیک کر لو کہ میری کیا سٹیٹس ہے یہاں کا اسلامباد میں میرا گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن ہمارے وہاں سے آپ چیک کریں ساری فہم کچھ کریں اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوئی ٹکے کی چیز باہر نہیں آئے اور ویزا بھیجا تھا لوگ جو محبت تھوڑے بہت کرتے ہیں ان کی خواہشتی لیکن میں اسی ایل پہ سوال شرازی پہلے کہہ چکا ہوں شرازی آپ نے کہا کہ پانچ کے عملات پہ عملہ ہوا تو میں سیاست کو جماعت کو چھوڑ رہا ہوں کیا آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ایٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے عملہ ہوا تب ہی آپ اس جماعت کہ آپ اس لیے جماعت سے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے پھر دریکشن کیسز دے آپ کو ڈرائیا گیا ہے کہ آپ پھر کیسز بن جائیں گے جماعت چھوڑ دیں اور آپ نے اس لیے میں آپ کے جواب دوں ایسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دو سال پہلے جو کھاتا کھلا تھا وہ دو سال پہلے وہ کلوز ہو گیا ہے وہ کلیر ہو گیا ہے آپ کے لیے مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہے اور مجھ پر پریشر ہوتا تو میں کہیں جاتا میں نے تو پولٹیسی بات کیا ہے میں نے اس دائیس سال میں اپنے بیٹے ہیں تین تینوں کو کبھی مجھے میرے حوالے سے کسی بیٹے کو دیکھے ایکٹیف میں بلیو ہی نہیں کرتا یہ یہ جو معروسی سیاست ہے ایڈونٹ بلیو انٹ میجھے تو یہ میری سیٹ تو تیار ہے اگر میں نہ چھوڑتا تھوڑا تکلیف برداز کرتا تو میں تو پھر ایم این اے بن جاتا ایم نوٹ انٹرسٹڈ دیکھیں میرا یقین یہ ہے کہ اس ساری بغدر میں کوئی پوچھتا ہے کہ بغدر میں کتن لوگ مرے ہیں کون مرے کیسے مرے یہ بغدر جو ہے نا ہمیں یہ روکنی پڑے گی ہر سیاسی طاقت کو اس کو روکنا پڑے گا خدا راہ اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے ہم مسئلہ کر دیں بڑا اچھا آپ کا تعلق رہا ہے خان صاحب کے ساتھ اگر بتا ہے بڑے کلوز بھی رہے ہیں اور آبیسلی آپ جن حالات پر چھوڑکی جا رہے ہیں تو کیا اب کوئی مشورہ دیں گے عمران خان کو اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں یہ بتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی دل بلداشت رہیں کہ پرانے لوگوں کا مشورہ کو اس طرح یہاں پارٹی میں ویلیو نہیں دی جاتی جس طرح دی جانی چاہیے تو وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان خان صاحب کو گھرے میں لیے ہوئے ہیں اور ان سے اس طرح کی چیزیں کروانے سے یہ بھی تھوڑا سکتا ہے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بتا دیں بہت کچھ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفورچنیٹ ہے کہ کچھ لوگ چند دو لوگ ذرا اگریسیو ہیں میں ان کو یہ نہیں کہ لیلٹی پہ کسی کی شک نہیں کرتا اگریسیو ہے لیکن ہم نہیں ہیں ہم نے اس ٹائی سال وہ کہتا ہے بڑا پا آگیا تو شد بچور ہوتے ہیں ہم ہو گئے لیکن میں یہ کہوں گا کہ لیڈر جو ہوتے ہیں نا جو ہے خان صاحب کوئی شک نہیں ہے یہ تو موسٹ پاپلر پرسن تھوڑا سا میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے نہیں ملا کیونکہ میں ملتا تو شاید میں موم ہو جاتا پھر لیکن میں نے جان چھڑائی ہے ان در سینس ایک تو میرا عقورتہ آرمی سے بہت ریلیشنشپ ہے ان در سینس یہ کہ میری پڑھائی وہاں ہیں میرے ساتھ رہنا کھانا پینا ان کے ساتھ ہے میری فیملی ہے دادا میرے فوجی ہیں سب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم بولنے میں بڑی حکمت ہے اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ کی طاقت ہے کوئی شک ہی نہیں لیکن ایڈوائز جو ہے نا بڑے چند لوگوں کو لیا کریں جو جھانٹی ہی ہوئے آپ نے جو نا آزمائے ہوئے آپ نے چاہے وہ بیس سال سے ہیں کوئی پچیس سال سے ہیں کوئی تیس سال سے ہیں میں سمجھتا ہوں میں ناقص رائے کہہ رہا ہوں میرا میرا ناقص خان صاحب نے اتنا ہے بلکہ بہت ہی چھوٹا ہوں نہ میرا اتنا وہ وزن ہے ٹھیک ہے میرا اس کو نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہماری جو طاقت ہے نا وہ ہماری انسٹیوشنز ہیں میں انہیں ہمیں پروٹیک کرنا ہے آرسل کے دیکھیں میں اس لئے آج بیٹھا ہوں کہ یہ تاثر ہی نہ جائے بٹھا تو میں بھی پانچ سال لیتا تاثر دیکھیں میں پارٹی کے خلاف نہیں جا رہا ہوں پارٹی کو ایڈوائز کر رہا ہوں اسی لئے قلعہ بیٹھا ہوں یہاں کے میں یہ صرف کہہ رہا ہوں میرے بھائیں ہیں میں آپ کو بتاؤں لائلٹی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے کبھی ان کو فورس نہیں کروں گا کبھی ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ آئیں یا جائیں یہ ان کی تاثر میری ذات مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے آگے ایک قدم چلوں میں میں بلیو نہیں کرتا بلکہ نوئنگلی میں بلیو اسے نہیں کرتا کیانی صاحب آپ نے آپ کیا سیاست چھوڑ رہے ہیں سارے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو اپچونٹی بھی نہیں دیتے ہماری گلتی دیکھیں ہم ٹرگر نہیں کرتے میرا بلیو ہے کہ اس میں مجھے نہیں پتا دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے کون ہوں بتانے والا کہ کون تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو محول بن گیا تھا نا وہ خطر نہ ہوتا دیکھیں آپ جو مرضی کہ لیں جتنا مرضی آپ اختلاف کر لیں لیکن ایک دفعہ آپ کا ہتھا پائی ہوتی ہے نا جیسے بھی ہو جائے کوئی آپ کا ساتھ جو چار کھڑے بندے شروع ہو جاتے مارنا یہ تو آپ کو بتا ہے لڑائی میں ایسے ہی ہوتا ہے تو آئی بلیو کہ ہمیں بہت ایز ای لیڈر اور ایز ای میں سمجھتا ہوں کہ ایک آہ پاپلر ریڈر کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ نے خود منیج کر لیے دیکھیں میں نے آپ کو گزارش کی کہ آپ ذرا ریکارڈ چیک کر لیں میرا پورا ریکارڈ پلیز چیک کر لیے گا میں بڑی کونفیڈنلی یہاں بیٹھ کی بات کروں آپ سے میں نے دو مہنے ہو گئے ہیں میں وہاں نہیں گیا آپ جا کے چیک کریں میں سنتا لیں سنتا لیں آپ نے جواب دینا تو پھر آپ دیتے ہیں لیکن مجھے اگر دینے دیں گزارش ہے میری گزارش سمپل ہے کہ میں بلیو نہیں کرتا جب آپ کو یہ آکے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اسی لیے کہ میں ای ڈونٹ بلیو انٹ اچھا سب مزید مزید ساتھ کریں گا سب مزید ساتھ کریں گا سب مزید کتنے لوگ سوڑ رہے ہیں جس طرح کو آپ کو مزید سوڑ رہے ہیں جس طرح کو آپ کو مزید سوڑ رہے ہیں میں نے میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا نہ میں نے کسی کو کہا ہے کوئی چھوڑا ہے یعنی چھوڑا دیکھیں وہ ہر پولیٹیشن میں نے اپنے ٹائم لگا رہا ہوتا ہے میں نے سیکریفائز کیا سیونٹ میں نے کر دیا میں نے حلفاں کسی سے بات نہیں کی اگر کوئی چھوڑتا یا نہیں چھوڑتا اس کا ایشو ہے میرا نہیں ہے آمیر باید یہ بتاہی ہے کہ اس میں جب اٹیک ہوا واسک یونگ صدا کردہ باسی یہ جیس کیو کے چوب پر لے کر وہاں سے غائب ہو گئے اس طرح کے میچور پولیٹیشنز یا لوگوں کو پاکستان تحریکن صاحب کیوں اس سوالے سے ان کو نکالنے کے حوالے سے اس پر کیوں کاربائی نہیں دیکھیں میں دیکھیں میرا تو کہا آپ کو کہ ایم نوٹ ایکٹیف سنس پرابلی ٹو منس تو میری صرف یہ ایک گزارش تھی کہ یہ جو ہوا نہ میں نے فیزیکلی جو تصویریں آئی ہیں وہی میں دیکھیں اب تو میں ایکس پی ٹائی ہو گیا ہوں تو مجھے اس کا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوا آپ کو لگ رہے ہیں میں خوف زیادہ ہوں کیسے میں پانی پی رہا ہوں یا میں بیوش پڑھا ہوں یا کیا ہے اللہ کے بندے میں نے کہا میرا تو تلک ایسا ہے کہ میں دیکھیں یہ خوف سے زیادہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو خوف نہیں مضبوط ہوتا جو پیچھے وہ پیچھے صحیح لے جی جی بس آج کے بعد آپ لینے اچھا میں نے تو چار دفعہ یہ بات کیا ہے کہ میں دو مہینے سے بھائی نہیں گیا آپ دو طریقے جگانے کی بات کریں تو ریاکشن میں نے نو تو میں نے کہا میرے حساب سے ایک سیٹ ڈے تھا ایک تکلیف کا دن تھا تو میں تو دو ڈیڑھ مہینے سے گئی ہیں نا تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں میں نے جی آپ کیا دینے ہیں اس کے بعد سوال یہ تاریخ کیا دیکھیں اللہ کرے میں چاہتا ہوں کہ تمام دیکھیں امپورٹٹ ہے سیاسی جماعتیں ویری امپورٹٹ جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کا رول ہے صرف یہ کریں کہ اپنے جو انہوں نے دروازے مکفل کر لی ہیں نا خدا را یہ کھڑیاں دروازے کھولیں دوسرے کے لیے اور بیٹھیں یہ اداروں کی طرف بھاگنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور بیٹھ کے ڈیلاؤ کے طرح مسئل کریں راکھو صاحب آت کرے اے میری یہ دوست ہو گیا ہو گیا ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا